بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ سے شیئر کروں گی چکن کڑھائی کی ایک ایسی امیزنگ ریسیپی جو کم وقت میں اور کم مسالوں میں تیار ہوتی ہے لیکن اس کا ذائقہ بہت ہی شاندار ہوتا ہے اگر اس ریسیپی کو ایک بار ٹرائی کر لیا جائے تو اس کا ذائقہ اور اس کی خوشبو ہمیشہ یاد رہتی ہے آج آتے ہیں اس زبردست قسم کی ریسیپی کی تیاری کی طرف تو اس کے لیے ہم نے لیے ایک کڑھائی اور اس میں ہم ڈال دیں گے حس پہ ضرورت ککنگ آئل گھی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم نے ککنگ آئل کا استعمال کیے اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں لیسن جو کہ ہم نے بہت ہی باریک کاٹ لیا ککنگ آئل کو ہم نے بہت زیادہ گرم نہیں کیا ہلکا سا گرم کرنے کے بعد ہم نے اس میں لیسن کا استعمال کیا اور لیسن کو بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا ایک بڑے سائز کا ادرک کا پیس ہے وہ ہم ڈال دیں گے اور ہلکا سا فرائی کر لیں گے دو عدد ہم ٹماٹر کا استعمال کریں گے ٹماٹر کی مقدار زیادہ بھی لے سکتے ہیں لیکن ہم نے دو عدد ٹماٹروں کا استعمال کی ہے دو عدد بڑے سائز کے پیاز ہیں ایک گڑی لیسن کی ہے ایک بڑا ٹکڑا ادرک ہے تین سے چار ہری مرچیں اور دو ٹماتر ہیں ابھی ہم ان کو ہلکا سا فرائی کریں گے تھوڑا سا ہم پانی کا استعمال کریں گے پانی کا استعمال ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اس میں ہم نے لیسن کا استعمال سب سے پہلے کی ہے اگر ہم پانی کا استعمال نہیں کریں گے تو لیسن جو ہے وہ جل جائیں گے اور اس کا ذائقہ بالکل خراب ہو جائے گا اب ہم اس کے اوپر ڈھکن لگائیں گے پانس سے چھ منٹ کے لیے اس کو فرائی کریں گے اس وقت تک فرائی کریں گے جب تک کہ ٹماتر اور لیسن ادرک اور پیاز جو ہیں وہ سافٹ نہیں ہو جاتے پانچ منٹ کے بعد ہم چیک کریں گے کہ کتنے سافٹ ہو چکے ہیں ابھی مزید ہم ان کو فرائی کریں گے اس وقت تک فرائی کریں گے جب تک کہ پیاز کا کلر چینج نہیں ہو جاتا پیازوں کا کلر چینج ہو چکا ہے اور ٹوماٹر بلکل سافٹ ہو چکے ہیں ٹوماٹروں کا ہم چھلکہ اتار لیں گے پیاز، ہری مرچیں، لیسن، ادرک ہم نکال لیں گے الگ سے اور ان کا بہت زبردست قسم کا ایک پیسٹ تیار کریں گے اب ہم اس میں شامل کر دیں گے چکن جو کہ ہم نے بہت ہی اچھی طرح سے دھونے کے بعد تمام پانی کو خوش کر لیا ہے ڈھکن لگائیں گے پانچ سے چھ میٹ کے لیے اور چکن کو فرائی ہونے دیں گے اور گلنے دیں گے ایک پاؤ ہم نے دہی لیے دہی شامل کرنے کے بعد اب ہم اس میں ڈال دیں گے لیسن، ادرک، ہری مرچیں ٹوماٹر جن کا ہم نے چھلکہ اتار لیے اور بہت ہی زبردست قسم کا ایک ہم پیسٹ تیار کر لیں گے اور سارا ذائقہ اور خوشبو اسی پیسٹ میں ہے یہ پیسٹ جو ہے دہی اور لیسن ادرک کی وجہ سے بہت ہی کریمی سا پیسٹ تیار ہوگا جس سے ذائقہ بہت ہی زبردست آئے گا چکن کو چیک کر لیتے ہیں کہ چکن کتنی حد تک فرائی ہو چکا ہے ابھی جو چکن اور ٹائم لے گا اس کو فرائی ہونے میں بہت ہی اچھی طرح سے ہم نے فرائی کرنا ہے تاکہ چکن کا جو کلر ہے وہ چینج ہو جائے ابھی چکن کا کلر تو چینج ہوئے لیکن ہم نے اس کو مزید فرائی کرنا ہے چار سے پانچ مٹ کے لیے ہم مزید فرائی کریں گے تاکہ کلر جو ہے بہت ہی اچھے سے آ جائے ابھی مزید جو ہے ہم چیک کریں گے کہ کتنی اچھی سی خوشبو آ رہی ہے خوشبو تو بہت ہی اچھی آ رہی ہے اور چکن جو ہے بہت ہی اچھے سے فرائی ہو چکا ہے چکن کو فرائی کرنے کے بعد اب ہم اس میں ڈال دیں گے وہ پیسٹ کریمی پیسٹ جس کا ذائقہ اور اس کی خوشبو بہت ہی بیچین کر رہی ہے کہ کب یہ چکن جلدی سے تیار ہوگا اور ہم اس کو انجائے کریں گے تھوڑا سا ہم نے اس میں پانی شامل کی ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے خوشک مسالے خوشک مسالوں میں ہم نے آدھا چمچ حلدی کا استعمال کی ہے اور دو چمچ بھر کے ہم نے لار مرچوں کا استعمال کی ہے نمک لیے ہم نے حس پہ ضرورت تمام خوشک مسالوں میں اس کریمی پیسٹ میں ہم مکس کر دیں گے اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور ڈھکن لگا کر پکنے دیں گے اس وقت تک پکنے دیں گے جب تک کہ یہ اس کا جو مسالہ ہم نے تیار کی ہے اور یہ ابھی جو ہے گاڑا ہوگا گاڑا ہونے کی صورت میں یہ بہت ہی مزیدار ہو جائے گا وہاں سے چھے میٹھ کے لیے ہم نے ڈھکن لگایا آپ چیک کرتے ہیں جی اس کی خوشبو اور اس کا ذائقہ کتنی حد تک آ چکے ہیں چکن بہت ہی اچھی طرح سے فرائی ہو رہا ہے مسالہ خوشک ہو رہا ہے خوشبو بہت اچھی سی آ رہی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو ابھی جو ہے چکن کڑھائی نے روخن چھوڑ دیا ہے ہماری چکن کڑھائی ابھی تیاری بھی ہے تیار ہونے والی ہے اب ہم مزید اس میں استعمال کریں گے کالی مرچوں کا ہم نے لال مرچوں کا استعمال بھی کی ہے کالی مرچوں کا استعمال بھی کی ہے اور ہری مرچوں کا استعمال بھی کی تینوں مرچوں کا استعمال کی ہے اس سے ہماری جو چکن کڑھائی ہے بہت چٹ پٹی سی اور بہت ہی مزیدار قسم کی تیار ہوگی اور کالی مرچوں کے بغیر تو چکن کڑھائی بہت ہی جو ہے نامکمل سی لگتی ہے ہم نے اس کو مکمل کرنا ہے کالی مرچوں کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا اور روست کریں گے آپ چیک کر سکتے ہو کہ اس کی لکھ کتنی زبردستہ آ رہی ہے ریسیپی اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے کمیٹس شیکسن میں ضرور بتانا ہے کہ ریسیپی کیسی لگی اور کیسی بنی اب ہم نے استعمال کی اس کے اوپر کسوری میتھی کسوری میتھی کے بغیر تو کڑھائی کوئی سی بھی ہو وہ بالکل نامکمل ہے کسوری میتھی کے بعد ہم نے اس میں شامل کیا ہرا دھنیا ہری مرچیں اور ادرک کے پیس یونیر ہم نے کاٹ کے وہ ڈال دیئے اور فائنل لکھ آپ دیکھ سکتے ہو کہ کتنی زبردست قسم کی اس کی فائنل لکھ آئی ہے آپ ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو انشاءاللہ بہت پسند آئے گی اللہ حافظ